آنے والے دنوں کے اندر ازاد ویزا والوں کو سوڈی ریبیہ کے اندر کام نہیں ملے گا وہ ویزا والے بھائی کام کریں گے سوڈی ریبیہ کے اندر یہاں جو آنے والے ہوں گے اپنے ملک سے جو کفیلوں کے ساتھ کام کریں گے یہ کمپنیوں میں ازاد ویزا والوں کی کہانی میں آج اس ویڈیو کے اندر سنانے والا ہوں جو اتنا پریشان ہے جو کہ پورا سوڈی ریبیہ گھوم چکا ہے ہے رزق کے تلاش میں اپنے بچوں کی روزی کے تلاش میں جو آج وہ کتنا پریشان ہے اور کس جگہ کتنی سیلوی پر کام کر رہا ہے جانیں گے اس ویڈیو کے اندر اور ازاد ویزا خریدنے سے پہلے یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھئے گا اور توبہ کرنے کہ ازاد ویزا نہیں خریدنا خریدنا ہے تو کمپنی والا تو یہاں کفیلوں کے ساتھ کام کرنے والا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے تفصیل کے جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام میں محمد اصر امید کروں گا آپ بھی سب دوست ٹھیک ہوں گے جس طرح کے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ کا بڑا حسان ہے ہم بے بلکو ٹھیک تھا اللہ کا بڑا شکر ہے آر بلکم ہو گئے جی آپ کا ہمارے نیو بلوگ میں ایجنٹ جو ہیں وہ اتنے بیترد کیوں جو ہو جاتے ہیں اپنے پانچ سو ہزار ریال کے لیے اپنے کچھ پائیسوں منافع کے لیے اگلے کا پانچ ساتھ لاکھ روپیہ تک خراب کر دیتے ہیں اسی طرح کی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تلہ بھائی ہے ادھر یہاں ادھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کچھ سن پہلے میں ان کو ان کے ویڈیو بنا کر آیا تھا جو کہ ابھی ایسی کا غم کر رہے تھے پہلے جب آئے تھے ڈیٹھ سال ہو چکا انہوں کو سعودی ریبیہ میں آئے ہوئے یہ پاکستان ناروال کرتار پر گھون سے ان کا تعلق ہے اور یہ انہوں نے ازاد ویزہ لیا تھا اور سعودی ریبیہ کے اندر وہ کون سا سیدھی ایسا ہوگا جو ابھی تک انہوں نے دیکھا ہے صرف روزی کے تلاش میں یہ شادی شدہ ہے اور بہت زیادہ سعودی ریبیہ کے اندر گھومے ہیں ازاد ویزہ لیا ہوا ہے اور اس وقت جو موجود ہیں سعودی ریبیہ کے اندر جو ازاد کام کرتے ہیں وہ بھی اسی سچویشن سے گزر رہے ہیں جو جدہ میں رہتا ہے وہ ریاض میں جاتا ہے ریاض والا جدہ میں جاتا ہے مکہ والا مدینے جاتا ہے مدینے والا ریاض جاتا ہے جو دمام میں ہے وہ ریاض جاتا ہے ریاض والا دمام آتا ہے اسی طریقے ہی جو دمام میں ہے وہ ریاض میں جاتا ہے اسی طریقے ہی وہ سب کچھ چل رہا ہے جو ازاد کام کرتے ہیں ازاد ویزہ والوں کے لیے اس وقت بہت زیادہ تینشن ہے سعودی ریبیہ کے اندر اس بھائی کے میں جو آپ کو پوری کہانی سناؤں گا آپ بھی خود احران ہو جائیں گے ایجنٹ بھی کس طرح باتیں کرتے ہیں پاکستان میں کچھ اور باتیں کی جاتی ہیں جب سفدیری بیک اندر انٹر ہو جاتا ہے تو آدمی باتیں کچھ اور کرتے ہیں تو جس طرح کہ یہ اتنے سیٹیز گھوم چکے ہیں سفدیری بیک اندر تو ان کو بھائی کام نہیں ملا تھا پہلے نمبر پر تو یہ پاکستان سے ان کو ویزے کی بات کی جاتی ہے جی آپ کا اکامہ آپ کے ویزے کے ساتھ ہی لگے گا جی آپ نے کوئی پیسہ پیر نہیں کرنا ہے سفدیری بیک اندر جا کر صرف آپ نے یہاں پر ہم کو پیسے دینے ہیں جو بھی دینے ہیں تو آپ کا اکامہ ساتھ ہی ہم رینیو کرویں گے یہ ہماری ذمہ در ہوگی جب آپ آپ کا بیٹا یعنی کہ جائے گا سفدیری بیک اندر تو ہم اس کا اکامہ بنوائیں گے ٹھیک ہے جی یہ آدمی بھائی آ جاتا ہے ایک منہ سے ڈیڑھ منہ ہو جاتا ہے کبھی ملتا ہے کام کبھی نہیں ملتا بیٹا رہتا ہے یہ ازاد ویزے کی کہانی ہے ازاد ویزہ جب آپ لیتے ہو یہ آپ کو نہیں کوئی بھی بتاتا کہ آپ کو ہم کام پر لے کے جائیں گے نہیں لے کے جائیں صرف آپ سے پیسے لی جاتے ہیں آپ کو ازاد ویزہ کہا جاتا ہے جاؤ اور یہیں مرضی کام کرو لیکن قانون کے اندر خلاف ورزی ہے کہ آپ ازاد کام نہیں کر سکتے سعودی ریبے کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کمپنی میں کام کرو یہ آپ نے کپیل کے ساتھ کرو کرو اس کے علاوہ آپ کہیں بھی پکڑے جاؤ گے کوئی بھی کام کرتے ہوگے تو بھائی جانت آپ کو ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے اس کا آپ آپ خود ذمہ دار ہوں گے کوئی آپ کا ایجنٹ نہیں ذمہ دار ہوگا ایجنٹ صرف بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ازاد ویزہ دیتے ہیں یہ گورنمنٹ سعودی ریبے کے اندر کوئی بھی ایسا خانونی ہے کہ ازاد کام کرنے والا تو جس طرح کے بھائی کے ساتھ یہ بات ہو جاتی ہے کہ آپ کے ویزے کے ساتھ اس کا اقامہ بنے گا تو جناب محترم یہ کہا جاتا ہے سعودی ریبے کے اندر آنے کے بعد اس بھائی سے کہا جاتا ہے جی آپ نے اقامے کے پیسے دینے آپ کو پیسے اقامے کے دینے پڑے گا حالانکہ اس بھائی کے گاؤں کا ایجنٹ تھا کرتار پر جو گاؤں ہیں نا اسی کرتار پر گاؤں کا وہ ایجنٹ ہے تو بھائی جانت دس سے پندرہ بیس آدمیوں کا اندر بیٹھ کر یہ بات کی جاتی ہے اور کافی گالی گلوچ بھی کی جاتی ہے اور بعد میں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ ہم یہ پیسے جو آپ کو دیئے ہیں ایجنٹ صاحب یہ آپ سے لیے جائیں گے پاکستان جا کر یہاں پر نہیں لیکن پاکستان میں ضرور جا کر لیے جائیں گے تو بھائی جانت کو چھے مینے بعد یہ اقامہ ملتا ہے چھے مینے کے بعد اقامہ ملتا ہے اور ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا کفیل چینڈ کر لو کفیل چینڈ نہیں کرو گے تو ہم آپ کا خروج انہائی لگا دیں گے جو سفدی ریبیا کے اندر موجود ہیں ان چیزوں کا سب کو پتہ ہے جو سفدی ریبیا سے باہر ہیں اپنی کنٹری میں پاکستان انڈیا بنگلدش میں وہ ضرور سوچیں گے یار ایسا بھی ہوتا ہے ایسا کرتے ہیں جنٹ جی بھائی دوستو ایسا کرتے ہیں جنٹ جنٹ نے جی ویزا آزاد دے دیا ہے جی بھائی کو ڈیرھ سال ہو چکے یہاں پر ٹائل کا کام کرتے تھے ٹائل کا کام بھی نہیں مل رہا تھا دس جس کنٹیکٹر کے پاس بلڈنگ تھی دس یعنی ٹھیکدار کے پاس بلڈنگ چلتی تھی آج وہ بھی فارغ بیٹھا ہوا ہے تو یہ بھائی نے کسیم بریدہ میں آیا تھا پہلے بار وہاں سے پھر اس نے ٹرانسفر کیا کفیل دوسرا چینڈ کیا اس کے لئے بھی لیے اس کو اضافی پہنے سے پاکستان سے رانے پڑے دوستوں سے مانگنے پڑے کوئی یہاں پر کسی کی مدد نہیں کرتا اس کے اپنے گاؤں والے کے پاس بھی گیا کام کے لئے وہاں پر بھی اس کی مدد نہیں کی گئے اس جگہ سے بھی بولا گئے ہم آپ کو ملا دیں گے لگائیں کی کام پر کیوں نہیں لگائیں گے تھنڈا منڈا پانیشن ہی پلایا پھر بعد میں بول دیا کہ ٹھیک ہے دو تین دن میں آؤ ہم آپ کو فون کر کے ہی نتے بتا دیں گے کام ملا یا نہیں ملا تو بھائی جان نے کسیم بریدہ گوم لیا ریاض گوم لیا نجران گوم لیا اس کے بعد دمام آگئے اس کے بعد جبیل آگئے یعنی جدہ آگئے مکہ کی طرف گئے یعنی اس بھائی نے کوئی شہد ہی ایسی سٹی ہوگی جو نہیں گومی ہوگی صرف کام کی تلاش میں جب آدمی آتا ہے اپنے ملک سے تو وہ سوچتا ہے یار میں اتنے اتنے پیسے لگائے اور اب مجھے کام نہ ملے میں روم میں فارغ بیٹھوں گا کیا فائدہ یہ کچھ دن تو ایسے تھے کہ روم کا بڑا دینے سے بھی پریشان تھے یعنی روم کا رنٹ دینے سے بھی پریشان تھے کیونکہ کام نہیں مل رہا تھا تو آخر کار ان کے جو سات گاؤں کے جو سات گاؤں ہے یعنی کہ ہمسایہ گاؤں ہیں وہاں سے ان کے والد صاحب نے پون کر کے رابطہ کر کے اپنے بیٹے کو بتایا کہ پناہ آدمی کے پاس جاؤ یہ ان کا نمبر ہے ان کا ہوتل ہے تو وہاں پر وہ بھائی گئے ہیں جہاں وہ رہتے ہیں بھائی وہاں پر گئے تو وہاں پر جا کر انہوں نے بات کی جی میرے والد صاحب انہوں نے مجھے بتایا اس طرح کے آپ کے پاس جانا ہے جی کام کے لیے تو وہ لٹھیک ہے جی آپ آگے ہو سو بیس ملا جی آو جی تو اس کے بعد ساتھ ہی ان کے ایک اسی والا کام کرتا تھا بنگالی بھائی تو دیکھیں کہاں سے کہانی چلتی ہے اور کہاں جا کر رکھتی ہے ایک اسی والے بھائیہ وہاں پر یہ کام جا کر کرتے ہیں اب بھی یہ اسی کا کام کر رہے ہیں صفائی ستھرائی کا تو وہ بھی چھے منہ کام ہوتا ہے چھے منہ کام کام بہت ہوتا ہے صرف جو سعودی ریبیہ کے اندر موجود ہے انہوں کو تو پتہ ہی ہے کہ گرمیوں کے اندر یہ کام ہوتا ہے سردیوں میں کام بہت ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر تو بھائی جان تو یہ ابھی دو ہزار سیلری لے رہے ہیں تو اور سعودی ریبیہ کے اتنی سیٹھی گھومنے کے بعد اب یہ دو سے تین میرے ہو چکے ہیں کام پر موجود ہیں تو ایسی سچویشن ہے ہمارے ازاد ویزہ بائیوں کی جو کہ ازاد ویزہ اپنے جنٹ جو کچھ پیسے کے لالش میں آدمی کو ازاد ویزہ بول دیتے ہیں اور کام کا تو بالکل نہیں کہا جاتے کہ جی آپ کو کام دیا جائے گا ہم آپ کو کام دلوائیں گے یہ نہیں کوئی کہتا صرف یہی سبت باغ دکھائے جاتے ہیں کہ یہاں فلاں آدمی دیکھو اس نے اتنا کچھ بنا لیا وہ اتنا کچھ کر رہا ہے تو آدمی اس کے لالش میں آ جاتا ہے جو وہ کہتا ہے اسی سوچ میں آ جاتا ہے کہ یار واقعی ہے صحیح ہے سویدی ریبیہ کے اندر لیکن جب سویدی ریبیہ کے اندر آتا ہے تو حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے تو اس وقت جو ازاد ویزہ والے بائی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ ان کو آنے والے دنوں میں مزید آنے والے دنوں میں کام نہیں ملے گا آنے والے دنوں میں مزید کام نہیں ملے کیونکہ کام جو ہے اس وقت مسسوں میں جا رہا ہے یعنی جو کفیل نے اپنے آدمی رکھے ہوں آٹھ دس پانچ چار جتنے بھی آدمی ہیں اس کے پاس اسی بیلڈنگ کے اندر کام کرنا ہوتا ہے اس سوڈی کے پاس ہی کام کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی اور جگہ کام کریں گے تو پلیس پکڑے گی ٹپورٹ کرے گی اور لیپ ٹائم کے لیے بین کر دے گی اور جو کچھ ایسے ہیں ازاد بھائی جو کام کرتے ہیں وہ کمپنی میں ٹرانسفر کر رہے ہیں اور مسسوں میں یعنی کفیلوں کے ساتھ ٹرانسفر کر رہے ہیں جن کے پاس کام ہے جس کمپنی میں کام ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں تو آپ آنے والے وقت سے بچیے ذرا جلدی اور جلد جلد اور جلد اپنے مسسوں میں ٹرانسفر کر لیں کسی مسسوں میں یا کمپنیوں میں تاکہ آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو آپ اپنے ملک کے حالات بہتر جانتے ہیں کتنے اچھے حالات ہیں آپ کے ملک کے یہ آپ کو پتہ ہے ڈالر روز بر روز سستہ ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں اور ساتھ ساتھ سستہ تو میں کہوں گا ہی کیونکہ مہنگا ہوگا تو سستہ ہی کہیں گے نا ہم لوگ تو جس طرح روز پٹرول بھی سستہ ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں تو بہتر یہی ہے میرے پیارے بھائیو آپ اگر سعودیلی بیگند رہتے ہیں تو ان پریشانیوں کا سامنا کرنے سے پہلے پہلے آپ اپنے ٹرانسپر کر لیں اور جو آنے والے ہیں نئے پاکستان انڈیا بنگلن سے میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ازاد ویزا مت لیجے گا صرف آپ کو بول دیا جائے گا کہ آپ بھائی یہ لوگ ازاد ویزا اور منتری جو جا کر کام کرو سعودیلی بیگندر تو حقیقت میں کچھ اور ہے کہ آپ کو ازاد ویزا پر کام نہیں ملے گا سعودیلی بیگندر اگر آپ کو کوئی بھی ایسا کوئی ایجنٹ کہتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کے پر ویڈیو بنا کر شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اور اپنے ایجنٹ کو بھی بتائیے کیا یہ واقعی حقیقت ہے یا نہیں تو باقی آپ کا کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ کیا کام جانتے ہیں اور کون سا ویزا لے رہے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیازت اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ چینل کو سسکرائب نہیں گیا تو کر لیں تاکہ آنے والی انفرمیشن آپ تک برپر پہنچ سکے ہو سکتا ہے آپ کے لئے آنے والی انفرمیشن اچھی ہو اسی کے ساتھ اللہ حافظ